آپ ایک روپیہ دینا چاہتے ہیں کہیں پہ لیکن اپنی جیب سے دیں اس سے برکت ہو جب لوگوں سے ہم مانگتے ہیں نا دیکھیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتا ہے اجتماعی طور پہ جب معاملہ ہوا نا یعنی جب ریاست کی بات آئی تو مال جمع کرنے کا حکم فرمایا لیکن انفرادی طور پہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضور میں غریب ہوں گھر میں کچھ کھانے کو نہیں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے یہ نہیں فرمایا صحابہ ذرا مدد کرو غریب بندہ ہے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تیرے گھر میں کچھ ہے کہ حضور ایک پیالہ ہے ایک کمبل ہے لے کراؤ لے کر آئے صحابہ سے فرمایا بولی لگاؤ قیمت لگاؤ اس کی نے کہا حضور ایک دینا بولی بڑھاؤ دو تین جو ہو سکا درہم جمع کیے صحابی رسول کو دیئے فرمایا جاؤ اس سے کچھ گھر کے لیے خرد و نوش کا سامان خریدو اور دوسرا جو درہم ہے اس سے جا کے بزار سے کلھارا خرید کے لاؤ جب وہ کلھارا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دست مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور صحابی رسول کو عطا فرمایا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کٹو وہ جنگل میں جا کے آ کر لکڑیاں کٹتے رہے کئی دن کے بعد آئے حضور نے پوچھا کیا حالے کہ حضور میں خوشحال ہو گیا ہے یعنی انفرادی طور پہ جب بندہ کوئی آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے مچھلی نہیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھایا تاکہ صحابہ کے اندر خودداری ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف تمام مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جس کے بھائی بنے وہ صحابی فرمانے لگے کہ ہم اپنے گھر کا مال آدھ آدھ تقسیم کرتے ہیں آدھ آپ کو دیتے ہیں آدھ ہم رکھ لیتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میرے بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دو میں خود محنت کرلوں گا دین محنت کرنا سکھاتا ہے دین ہاتھ پھیلانا نہیں سکھاتا آج پوری قوم جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے پہ اس کو لگا دیا گیا جہاں سے گزرو جہاں پیسہ مانگنا فیشن بن گیا ہے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ضرورتیں ایک ضرورت ہوتی ہے پھر سہولت ہوتی ہے پھر آسائش ہے پھر زبائش ہے پھر نمائش ہے پھر ستائش ہے ہم نے ہر چیز کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ایک تو یہ کہ لوگوں سے سوال نہ کریں اللہ سے مانگے ضرور کرم کرے گا اپنے محبوب کے صدقے ضرور کرم ہوگا آپ کی نیت اچھی ہو یقین کامل ہو مجھ سے زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کے بابا نے بھی تو کوئی وظیفہ بتایا ہوگا کہ راتی رات چھت پھٹے اور خزانہ گرنا شروع ہو جائے میں نے کہا میرے بابا نے ایک تعویز دیا ہے مجھے کہنے کیا میں نے کہا وہ ہے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یہ تین تعویز دیئے میرے بابا نے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہیں مردوں کی شمشیر ہیں یہ تین ہتھیار آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا